الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الرمیاء والمسلین سیدنا مولانا محمد وعلا آلی وصحبی ادمارین ام آباد محترم دو سب دروب بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ یہ دس قرآن کریم کے سنسلہ کی چھڑی نشست ہے اور اس میں انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سج سے شروع کیا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان عجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَلْنَسْبِرَ عَلَىٰ تَعْمِمْ وَاحِدٍ فَدْوْلَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمْ بَعْتُمْتُ الْعَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا فَدْوَاسْتُ الْعَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا پیشن نشست میں یہ بیان کی اجازتا ہے نرافتہ یہ ہے کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں فیراؤں سے نجاب مل گئی تو وہ جنگل میں جا رہے تھے تو وہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دھوپ سے بچاؤ کا سوان کیا کہ ان پر عوض تاری رہتا تھا یعنی اس میں بازل تک بازل رہتے تھے روح سے بچاؤ کر یہ سوانتا خیمے ان کے پھٹ گئے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرام یہ کیا کہ من نو سلوہ آتا رہا من ایک میٹھی چیز ہے کشم جیسی اس کے مشابہ ہے اور صلوہ ایک بطیر تھا پرندہ تھا جس کو وہ اٹھا رہتے تھے شاہ کا وہ جمع ہو جاتے تو بنی صلی اللہ علیہ ان میں سے اپنی حاجت کے موافق وہ ان پرندوں کو پکڑ لاتے تو فرمایا کہ قلو و شربو میں رزق اللہ ہے کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور آتا صوف اللہ علیہ وسلم دین اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے تو آگے یہ بات پیان کی گئی ہے جب کہا تم نے اے موسیٰ ہمارے پرغمبر ہم سے صبر نہیں ہوتا ایک ہی قسم کے کھانے پر پس الگ ایسے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے وہ نکال زمین سے سبزیاں یا وہ ککڑی گیہوں مسور پیار وغیرہ یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے آسمان سے یہ راق انظام کیا مگر وہ ایک مدد تک کھانے کے بعد انہوں نے عرض کیا اے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں ہوتا انہیں یہ کہاں روز وہی من ہے مچھی چیز ہے بٹے رہے ہیں ہمیں تو کچھ اور چھی چاہیے جو کہ زمین سے اکتا ہے ہمیں تو زمین سے جو زمین بگاتی ہے سردیاں وغیرہ یا مسور ہے یا تکلی ہے یوں وغیرہ ہے ہم تو وہ کھانا چاہتے ہیں تو اشار ہوا قارا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم ایک اچھی چیز کے بدلہ میں ازنا چیز لینا چاہتے ہو اتستبدلونا کیا تم بدلہ میں لینا چاہتے ہو اللہ دی وہ چیز ہوا ادنا جو کہ ادنا ہے ہلکی ہے بللہ دی ہوا خیر اور سرد کے بدلہ میں جو کہ بہتر ہے مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ گزا عطا فرما رہے ہیں آسمانی وہ سے بہتر ہے جو کچھ تم مانتے ہو کہ میں سبری چاہیے گیہوں چاہیے پیار چاہیے مصور چاہیے تو اگر تمہارا یہی مرضی ہے پھر آقا فرما اے بہتو مثلا کسی شایئے میں اترو فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَالْتُمْ اس میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو وَزُلِبَةَ لَيُّوَا زِلَّتُ وَرْمَسْكَنَةُ اور ڈال دی گئی ان پر زِلَّتُ وَرْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوْ فِيْغَذَبِينَ مِنَ اللَّهِ اور وہ مُسْتَقُرْا اللہ کے درکھے تو اللہ نے انشاء سمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو سبکر شہر میں چلے جاؤ جو کچھ تم چاہتے ہو مانتے ہو جو تم باری تمنا ہے غذا کی قصصہ میں تم مل جائے گی آگے یہ بار بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعاماری ہو جیسے کہ انہوں نے انبیاء وَرْمَسْتَقُرْا کو قتل کیا اور احکام کی شریع احکامات کی خلاف وردی کی تو اس مناباروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت و خواری مسکنت مار دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے یہ اس لئے ماری گئی کہ قانو یکفرونہ وہ کفر کرتے تھے بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانوں سے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغِیرِ حَقْ اور قتل کرتے تھے انبیاء عزیز صلی اللہ وسلم کو بغیر حکھ کے ذلت و ما عصو و قانو یا تدون اس لئے کہ وہ نافرمان تھے عصو نافرمانی کی و قانو یا تدون ہوتھے وہ حد سے بڑھنے والے تو ان کی ان برطاہباری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو ہے وہ ذلت مسلس کر دی اور مسکینی مسکلت اس پر یہ مسکلت کر دی اور ان کی نافرمانے وجہ سے اعلی فرمائے کہ ان اللہزین آمنوا واللہزین حادوا والنصارا والصابعین من آمن باللہ والیوم الآکر وعمل صالحا فلم اجرم اند ربهم ولا خوفن علیہ ولا امیزرون ان اللہزین آمنوا پیشت جو لوگ ایمان لائے واللہزین حادوا وہ لوگ جو جہودی ہوئے والنصارا اور عیسائی والصابعین اور صابعی جو لوگ من آمن باللہ ہے جو بھی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر والیوم آخری اور آخر کے دن پر روز کے عمد پر وعمل صالحا اور اچھے امار کیے فالہم اس ان کے لئے ہے اجرم اند ربهم ان کا عجل ان کے رب کے پاس ہے ولا خوفن علیہم اور ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے ولا ہم یحسنون نہ ہی وہ گمگین ہوں گے تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بیانتی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے چاہے وہ یعودی ہیں یا وہ عیسائی ہیں یا صابی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور جو ہمیں آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اچھے ایمان کرتا ہے تو ان کا عجل ان کے رب کے پاس ہے یعودی یہ کہتے تھے کہ ہم پر اللہ کا علاوہ نہیں آئے اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کون میں ہمیں چار ہزار نبی آئے تو ہمیں کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا علیہ دن شاہد ہمیں ایک عام حصول ہے قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اچھے اعمال کرتے ہیں چاہے وہ یہودی ہوں ارسائیوں اور صحابی ہوں تو صحابی ایک فرقہ تھا جو کہ حضرت عبراہیم نے السلام کو مانتے تھے اور فرشتوں کی پوجہ کرتے تھے اور ضبور بھی پڑھتے تھے اور قابل کی طرف نمار پڑھتے تھے ایک فرقہ تھا اس عیق تمہ صحیح ہے کہ ان کا یہ دعویٰ یہودیوں کا کہ کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی ہے بہت زیادہ ہمیں ہمارے وہ گناہ بکشوالیں گے تو ہمیں کسی بات کی فکر نہیں ہے تو اللہ کا بارتہ نے قائد اور قانون بیان سمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی خاص فرقہ کی تخصیص نہیں ہے اللہ تعالی کے ہاں کسی خاص فرقہ ایک شخص کی تخصیص نہیں بلکہ جو بھی آدمی جو فرقہ جو لوگ جو قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان آتے ہیں روح ریاض پر ایمان آتے ہیں انہیں سببات پر یقین ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کا ہمیں حساب دینا کرے گا اور ہم نے ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اچھیے بلے عمال کا حساب دینا ہے اس لئے وہ ڈڑھتے ہیں تو فرمایا کہ جو بھی آدمی یا قوم یہ کام کرے گی یعنی اصل میں یہ دین اسلام کے حصول ہیں کہ توہید ہے جیسادت ہے آخرت ہے جو بھی ان پر ایمان لائے گا ان احکامات پر ان دین کے جو اصل حصول ہیں ایمان لائے گا اس میں کسی خاص فرقہ کی تخصیص نہیں ہے نہ کسی شخص کی نہ فرقہ کی جو بھی لوگ یہ کام کریں گے تو ان کا عجل ان کے رکھ کے پاس ہے اور انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوگا نہ مگمگین ہوں گے یعنی وہ اللہ کے ہاں نجات پانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گے آگے فرمائے وَعِدْ اَخَذْنَا مِيْسَاکَكُمْ وَعَفَعْنَا فُوْقَكُمُ التُّوْرِ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوبَةٍ وَذْكُرُو مَا فِيهِ الْعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَعِدْ اَخَذْنَا اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے قرار وَجَلِيَا وَجَخَذْنَا مِيْسَاکَكُمْ جب ہم نے تم سے قرار دیا وعدہ دیا کہ تم احکامات کی پیرنی کروگے توریت کی پیرنی کروگے وَرَفَانَا فُقْقُمُ التُّوْرِ فَرْتُمْ پر برند کیا ایک پہاڑ کو فُوْحِ تُّوْرِ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَةٍ پکو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے یعنی جو کچھ ہم نے تمہیں توریت آخر مئی ہے تم اس کے احکامات پر چلو مضبوطی کے ساتھ وَسْقُرُوْ مَا كِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد رکھو جو پر اس میں ہے تاکہ تم ڈرو اللہ ترسے یہ ایک واقعہ ہے کہ جب توریت ناظرین جوزیوں پر تو انہوں نے کہا کہ شرارہ سے یہ بات کی کہ یہ تو بڑھ سخت حکم ہیں بڑھ سخت آقامات ہیں ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہم ان پر آمر نہیں کر سکتے جب انہوں نے بلکلیہ کلی طور پر توریت کے آقامات کو مانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایک تور پہاڑ ان پر سروں پر مولک ہو گیا اور نیچے آنے لگا اترنے لگا تو وہ ڈر گئے اور سامنے آگ پیدا ہوئی تو گنجیش شرطانی کی اثر نہیں رہی پر کے ان کے جن میں آئے کب تو ہم مر جائیں گے پہاڑ ہم پر آ رہا نیچے اتر رہا ہمیں پیس کا رکھ لے گا اگر بھاڑتے ہیں پہاڑ سے سامنے آگے تو پھر انہوں نے آقام توریت کو قبول کیا پہلی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت کاملے کا بیان ہے کہ دیکھیں کہ پہاڑ جو ہے وہ اس کو معلق کر دینا یہ اللہ کی قدرت ہے تو وہ سروں پر آگر کھڑا ہوا کے نیچے اترنے لگا جہاں وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے یا ان کی بسی تھی تو اب منہ یقین ہو گا کہ یہ پہاڑ ہمیں پیس کا لے گا تو اگر بھاگ رہے ہیں چاہتے چلو بھی پہاڑ کبھی اتر رہا ہے تو انہوں نے جیسے بھاگ گئے ہیں تو سامنے آگ تھی تو اس میں قائدہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے بلکل حق کو سچ ہے ایسا ہی ہوا ہے یہاں بھی وہی بات آتی ہے کہ ہماری اکل ناکس اکل محدود اکل اس بات کو اس میں جیدرہ حیرت پڑا ہوتی کہ کیسے ہو گیا عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ پہاڑ جو ہے وہ اکھر کر رمین سے اکھرے اور کسی بستی والوں کے ساتھ پر کھڑا ہو جائے اور پھر نیچے آنے لگے کوئی نادیدہ قوت دیکھیں سامنے کچھ جیدرہ نہیں آئے بہت اللہ کا حکم ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کائنار کے خالق و مالک اور خکمران ہیں ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے فرمائے دین حکم اللہ علیلہ حکم صرف اللہ کا ہے وَلِلَّا لِمَلَقُوتُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں بادشای رمین اور آسمانوں کی یہاں یہ قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز اللہ میں حکم اللہ اللہ کل شہن قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں ہر کام کر سکتے ہیں وہاں ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے عقل و خرد کا کام نہیں ہے اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہو سکتی ہے اللہ میں ہر کام کر سکتے ہیں ایمان لانا تسلیم کرنا شرط ہے ایمان کی اصل یہ ہے کہ ابھی ہاں گیا ہماری عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ کیسے ساتھ پڑا کھڑا ہویا مگر اللہ کی آنفیت ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اعتراف کیا جاتا ہے قرآن پاک کے آئے سید لاکرام کی دین دین میں جبر نہیں ہے یہ توریت کے حکامات کو منوانے کے لیے ان پر نافذ کرنے کے لیے یہ جبر کی ایک شکل ہے تو انہیں مجبور کر دیا گیا کہ بھئی قبول کرتے ہو یا نہیں اگر قبول نہیں کرتے تو پہار تم پر آ جائے گا دل جائے گا اس کا جواب ہی دیا گیا کہ یہاں جبر کی نہیں ہے بلکہ توریت جو کتار ان کے پاس تھی وہ تو پہلے سے موجود تھی انہیں اس کو قبول کیا ہوا تھا اس پر ایمان لے آئے تھے تو انہیں خود کہا گا ہمیں کوئی کتار ہو تو ہم بس پر عمل کریں تو توریت آئی توریت کو تو مانتے تھے اس کے احکام آت پر نچلتے تھے یعنی دین تو بلی اسرائیل پہلے سے قبول کی ہوئے تھے اور بار بار عظم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقالعہ کرتے تھے کہ کوئی کتاب متضب میں نے احکام جس میں احکام آت اور زندگی گزارنے کے سور ہوں عبارت کرنے کا طریقہ ہو ہمیں علاقہ دی لیے تو اللہ تعالی نے توریت ان پر ناظر فرمائی تو وہ غالب تو کر چکے تھے کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو جب توریت ان کو دیگر احکام آت شکریہ میں کمت بستا ہو گئے اور پہار کا معلق کرنا نقضِ آج سے روکنے کے لیے تھا ناکی قول کرنے کے لیے سمہ تولیت مباری زالی کا آگے فرمایا کہ تم جب وہ پہار وہ اس میں آمادہ ہو رہے کہ ہم تو عرب کی حکامات پر عمل کریں گے تو پہار سروں سے ٹل گیا وہ پھر وہ کھر گئے اپنے وعدہ سے تو یہ دیکھیں ان کی سرکشی کی دھا ہے کہ بار بار وہ آج طرح سے وعدہ کرتے ہیں آج کرتے ہیں پھر کھر جاتے ہیں اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم من الخاسرین تم ہو جاتے تباہ ہونے والوں میں نقصان تھانے والوں میں خسارت تھانے والوں میں مگر بات یہ ہے کہ اب بھی اور تا قیامت کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا اس کا کوئی کام اللہ کی رحمت بغیر ہو ہی نہیں سکتا اس کا زندہ رہنا چلنا پھرنا کھانا پینا پروبار کرنا حرکت کرنا تمام کام اللہ کی رحمت اس کی مشیعت کے اندر ہے پھر اور بات اللہ کا انشاءات ہماری قرآن پاک میں کہ اللہ کی رحمت اس سے بہت جارہ بہتر ہے جو کچھ کے تم جمع کرتے ہو یہاں یہ اللہ کی رحمت کا اور تینہو ہے یہ کہ دنیاوی نحاظ سے ایک ہم نے میریار بنا رکھا ہے دنیاوی کامیابی و کامرانی کے لحاظ سے ہمارے پاس ایک میریار ہے وہ یہ کہ جو آدمی معاشرے میں جتنا زیادہ پیسے والا ہے امیر ہے دورت مند ہے اتنی زیادہ وہ معذر و محترم گنا جاتا ہے اور اکثر ہم ہمارے پاس یہ ہمارے مقصد حیاء یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھا کر لے جائے تاکہ زندگی کو آرامہ سائل سے بسر کیے جائے تو ہمیں سے اکثر ہوں گا مطمئن نظر گوھر یا مندر زندگی یہی ہے کہ وہ زیادہ سجالہ پیسے اکٹھا کر لے اللہ کا انشاء خمال جائے کہ وہ رحمت و ربی کا آپ کے رحمت خیرون مارد مارون اس سے بیتر جمع کرتے ہو دنیاوی مار دولت سے پیسہ سے اللہ کی رحمت بہت زیادہ بہتر ہے یہاں اس بات کی نفی کی گئی کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں جب میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں وہ کامیاب ترین شخص بن جاؤں گا اب دیکھیں یہ عام مشاہدہ کی بات ہے کہ اکثر عمارات کو امیروں کو سکون میں سنیم ہوتا یہ ارد بات ہے کہ دولت دلات ہی بری چیز نہیں ہے پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے یہ شریعت کے مطابق ہے مگر یہ کہ حالات کی کمائلو اس میں حرام کون سے شامل نہ ہو یہ میں نے ضمنان بات اٹھ کر دی ہے تمہار جی کر رہا تھا اللہ ترین شاہد سماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو یعنی جو انسان جمع کرتا ہے آپ دیکھیں کہ کوئی کوئی اس بنادر سے بہتر سے بہت چیزیں جو ہے وہ دیکھتر حضرات منع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی ریشس کا واقعہ ہے کہ وہ صرف اس کا بزار یہ تھی کہ جو چپاتی ہوتی ہے روٹی ہوتی ہے اس کے پر چھلکہ ہوتا ہے صرف وہ ہی کھا سکتا تھا اور پھر کی دال موہ ہوگا رہا تھی تو وہ فیٹری کا مالک تھا اس نے فیٹری کے ورکرز کی دعوت کی موزوروں کی دعوت کی ہر قسم کا کھانا ان کے سامنے رکھا اور وہ تو کھا رہے ہیں انہیں لگ لگ کھلا رہا ہے اور یہ بیٹھا دیکھ رہا ہے تو کشیخص نے پوچھا بھائی یہ آپ ان سے بہتر ہیں یہ بہتر ہیں یہ بس دیکھیں گے یہ ہر چیز کھا رہے ہیں انہیں حضر بھی ہو رہی ہے موگر میرے لی صرف یہ روٹی ہے اس طرح کے مختصر مختصر یہ کہ صرف یہی واقع نہیں ہے بلکہ بعض ایسے سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں خاص اور پر رزق حرام ہیں یہ بات کا بلغور ہے کہ کسی شخص اس کا مختصر حیات ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقم کٹھی کرے جائے چاہے وہ رشوت کی رقم ہو چاہے وہ کسی سے اس نے فراد بلی کی ہو یا اس نے اور کوئی غلط کام کر کے پیسہ کٹھا کیا ہو تو عام طور پر ہی ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں بیماریاں طرح طرح کی سکون نہیں ہوتا بیماری ہوتی ہیں حوالث ہوتے ہیں اس طرح کی خطبنار خالات پر ہو جاتے ہیں وہ پیسہ نہیں جرائی جاتا ہے تو سکون نہیں ہوتا اور اس کے برے تو کوئی عالمی غریب ہے متوسط ترکی کا ہے اس کا کاروبار جاتا نہیں ہے مگر اگر وہ اللہ کی عقامات پر چلتا ہے گھر والے نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک چلاؤت کرتے ہیں رزق حلال ہے تو الحمدللہ خرمے برکت ہوتی ہے اللہ کی رحمہ نظر ہوتی ہے اور ان سے کئی گناہ بہتر ہوتا ہے جن کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ایک مثال میں نقص کی ہے اللہ بہتر اشارت سماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس چیز سے نہیت اچھی ہے بہتر ہے جو کچھ کہ تم جمع کرتے ہو یہ ذنی زور بادانی آرگی فرمایا جا وَلَكَذْ عَلَيْتُمُ اللَّذِينَ آتَدَو مِنْكُمْ فِي سَبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ قُونُ قِدَدَتَن خَاسِهِ اور تم خوب جانتے ہو دنوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن میں تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر دلیل تو تھوڑی تفسیر کی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تورایت محکوم آتا کہ ہفتہ کا دن خلص عبادت کے لئے مقرر ہے اسے تم شکاہ نہ کرو مچھلی کا شکاہ نہ کرو کیونکہ ہفتہ کے دن تمہارے عبادت کا دن ہے تم خلوص نیت کے ساتھ جلجمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور شکاہ مت کرو تم سے دنوں میں کرو مگر اللہ کی طرف سے ان کی علمیہ یہ سخت ہوئی کہ جو مشیہ تھی ہفتہ کے دن بہت جارہ آتی یہاں اللہ کی قدرت کا پیان ہے کہ یہ حبیوں کو منع کے آ کہ تم ہفتہ کے دن جو کہ عبادت کے لئے مقرر ہے اس دن تم شکار نہ کرو باقی دنوں میں باقی دن پڑے ہیں چھے دن کہ باقی دن اتھ نہیں آتی تھی پانی کو پر تیار تھی تو انہوں نے ہیلا یہ کیا ہفتہ تو شکار نہیں کرتے تو ہیلا باز یہ کی کہ انہوں نے چھوٹی ناریاں بلا دیں اس میں جب مشنی آ رہی تھی تو آگے بندگا دیتے وہاں دریا نہ جا سکتی تو دوسرے دن اتوار جا پکڑ لاتے انہوں یہ اللہ کے آگے ہیلا سادی سے کام لیا اللہ سادی کی حکامات کے آگے انہوں نے ایک ہیلا سادی کی ٹھیک ہے ہم شکار اتوار ہوگا لیں گے اور مشنی وہ کام ہوگا لیتے تو یہ بھی ایک غد بات اللہ طرح نیت کو جانے والے ہیں اور یہ سمجھ آگے دیکھ ہم جب حکم دیا گے شکار نہیں کرنا تو یہ کیا بات ہوئی کہ مچھلیوں کو پہلے آپ قیاد کرنے تو بار کو شکار کریں اللہ حکم کے وجہ سے اللہ تبار بطال کون فر جو ہے وہ بندر بنا دیئے ہے اس لیے ہے کہ اس میں چار گروہ ہو گئے تھے چار قسم گروہ تھے جنہیں یہ دیوں میں کہ ایک وہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر پھولی سر عمل کیا خفظ جنہ خود شکار کیا اور دوسروں کو منع کیا کہ تم بھی یہ نہ کرو خود بھی شکار نہ کیا دوسروں کو منع کیا دوسرا جنہوں نے خوب یہ کام کیا مشریوں کو قید کر دیا اپنے ندی ڈالوں میں چھٹر ڈالی بنائی اس کے بعد شکار کیا تیسر گروہ وہ تھا جنہوں نے خود بھی شکار نہیں کیا انہیں بھی منع کیا ایک زیادہ شدر سا منع کیا بلکہ دو چار لوگ منع کیا تھوڑا سامن کہلے بھئی خیاب کرو تم یہ دوسر کام کر رہے ہو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ سے ٹھرو تمہا اللہ کا عذاب منا جائے یہ تیسر جو ہے چوتھا گروہ ہوا جنہوں نے اس کام حسان نہیں دیا نہ کسی کو منع کیا کسی منع بھی کیا تو جب اللہ کا عذاب آیا اور بندر منا دی گئے جنہ پہلے افریقہ تھا جس نے شکار نہیں کیا اور دوسروں کو منع کیا وہ اس سے محفوظ رہ گئے انہیں تینوں گروہ محفوظ رہ گئے اور جو چوتھا گروہ تھا شکار کرنے مارا اس پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ مصف ہو گئے بندر بنا دی گئے تو شہر جب صبح اٹھے یعنی وہ ہفتہ شکار کر آگئے رات ہوئی اور جب صبح اٹھے لیتے ان کے گھروں کے آواز نہیں آگئی تھی ان کے جو مسائے تھے جہودیوں کے بستی ہے تو جنہوں نے جن پر اللہ کا اللہ آگیا جو کسی کا مسائے تھا اس نے دیکھا کہ ان کے گھروں سے آواز نہیں آرہی تو بندر بننے کے باوجود اقل شعور فارم انسانی موجود تھا اور بات کو سمجھ جائے تھے مگر بات نہیں کہ سکتے تھے بندر بننے کے باوجود ان میں انسانی اقل شعور موجود تھا کہ ہم پہلے انسان تھے بندر منا دی گئے روتے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ گھروں سے آواز نہیں آرہی تو دروالہ کھڑا یا دروالہ کھول آتی طرح سے بندر بنے ہوئے تھے اور وہ بندر ان اپنی شداروں پر قدموں پر سارا کر ہوتے تھے اور تین دن کے بعد مر تھے یعنی یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نسل چلی وہی بندر ہیں نہیں ان کی نسل نہیں چلی تھی وہ مر گئے تھے جو آر کر بندر پائی تھیں یہ اللہ تعالی ان کو ہیلا صادقی سزا جی اللہ کی حکم کو مان میں ہیلا صادقی یہ نہیں کہ اس کو مان لیتے ٹھیک ابھی رونی دینا اللہ کی اختیار میں اللہ نے مدہ سمایا ہے اللہ کا حکم ہے کہ ہم ہفتت زور شکار نہ کریں باہر آ جائیں اللہ کا عذاب سکتا ہے اللہ نیاں کی پکڑ سکتا ہے اللہ طرف پکڑ لیتے ہیں ہر کو کام کر سکتے ہیں مغرب بے خوف ہو گئے اللہ کے عذاب سے اس میں ایک سبت ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اللہ کی حکامات کی پہل بھی کریں چاہیے اور اللہ کی حکامات مانے میں کوئی علیہ صدی نہیں کریں چاہیے اور یہ کہ اللہ کا عذاب سکتا ہے اللہ کی پکڑ سکتا ہے اللہ سکتا چاہیے اور اپنے اللہ حکامات عمل کرنا چاہیے تو اس میں یہ حکم ہے جو بھی ایسا کرے گا سلام میں آ جائے گا محفوظ رہے گا اور جو اللہ کے احکامات کو مان میں کوئی نہ ساری کرے گا تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا تو مجھل ناظرین یہ آیت نمہ چیہ سٹھ شروع کیا جائے گا اگر دوار مجھل رہو کچھ امار طلیل توفیق عطاف ہمارے خانمہ امار اور معارینا ازر برابر مبین